ہیلو فرنڈ میرے نام اکتر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں ٹیوٹا ریشوب چینل اور ہم لکھے ہیں آپ لوگوں کے ESP.NET سے ریلیٹیڈ پروگرامنگ سلوشنز اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جاتا لیکن ہاں ہماری ہنس لافزی ہو جائے گی اور ہم اچھے سے اچھا کنٹنٹ بنائیں گے اب تمام بکنرز پروگرامر کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے جاتنگ سٹارٹنگ ایک فارم ہے یہ یہ ہم نے رائٹ سائٹ کے لیے ایک ڈیوی یوز کیا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ کے لیے ایک روک کے اندر تو اس کا اس فارم کا کوڈ اور اس ریکارڈ لسٹ کا جو کوڈ ہے مطلب ایچ ٹی ایمیل ہے جو موی سی کی وہ میں نے ٹیکس فائل آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے اب وہاں پہ اس کو ڈاؤنوڈ کریں آپ سے اس فارم کا کوڈ جو کہ انڈیکس پیج پہ ہے انڈیکس پیج کے لیے ہے یہ دیکھیں وہ ہے اور یہ ٹویلو کی کلاس یوز کی گئے اس میں کے دونوں دو سکس کی یوز کی ہیں کل لوگ لگ سکس اس میں میں نے فارم سیمپل رکھا ہے میتھوڈ سائن کیا ہے اور ایڈ ڈیٹا مطلب بھی ایڈ ڈیٹا کو فارم کیا ہے اس میں ہوم کنٹرولر میں ایک ایڈ ڈیٹا کا میتھوڈ بنایا ہے سیمپل کا ہے یہ ایڈ ڈیٹا تک سیمپل کا میتھوڈ کروایا ہے اس کو ریٹرن کر رہا ہے اور جب ایڈ کر لے کہاں پہ ہوں ہوں انڈیکس پیج پہ اور نوٹفیکیشن اس میسیج میسیج کے تھوڈ ہمیں یہاں پہ دکھائے جا اگر ایڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں اس کے بعد لوڈ کا میں نے کروایا ہے سیمپل کا طریقہ لوڈ کروایا ہے لوڈ سے پہلے یہ دیکھیں کھونٹ کا بھی میں نے کروایا ہے انڈیکس کے بیٹھوڈ میں یہ دیکھیں انڈیکس کا جہاں پہ ہے انڈیکس میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پھر بھی میں آپ لوگوں پریشانی دور کرنے کے لئے یہ سمجھا رہا ہوں پریشانی ہونے پریشان ان کی بات نہیں اور یہ ٹیبل دیکھیں اس کاس یہ ٹیکس بھی آپ لوگوں کو ٹیکس وائل میں گیپ بنا ہے ٹھیک ہے یہ آئی ٹی ہیڈر میں تین چیزیں یوز کی آئی ٹی پاسورڈ اور فار ایچ میں یہ ویو بیک ڈاٹ شو ڈیٹا ہم نے یوز کیا ہے اس ویو بیک ڈاٹ شو ڈیٹا کے تھرو ہم نے یہ لوڈ کیا ہے لیسٹ ریلوڈ کی آئی ٹی کی یوزرنیم پاسورڈ کی جتنے بھی تھے یہ دیکھیں جتنے بھی یوزرنیم پاسورڈ ہیں ان کی لیسٹ یہاں پہ آئی ہوئی ہے ٹوٹل کے دن کی آئی ٹھوٹل کی ٹوٹل شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ایک اور ٹی ڈی لگانا ہے ٹی ڈی لگانا کے بعد ٹی ڈی لگانا کے بعد ادھر لگانا ہے ایک اور چیز یہاں پہ ٹی ڈی ڈی ہم دے دیتے ہیں اس کو ایکشنز کا دیتے ہیں ایکشنز ٹھیک ہو گیا ایکشنز یہاں پہ ہم نے نہیں لگانے ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک یا لائدہ سکھا لیتے ہیں اسے اندر کیا کرتے ہیں ایکشن ڈی لینک کر دینا ہے اور یہ چیز ٹھیک ہو گیا ڈبل کوٹیشن کیا کرنا ہے ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے ڈیٹا کو اس کے بعد کتن کنٹرولر میں ہم نے کوٹ رکھنا ہے یہ ہے ہم کا کنٹرولر مطلب اپ ڈیٹ کا کوٹ کہاں پہ ہوگا اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں یہ سکریپٹ تھوڑی سی ہی ڈیٹ یہ ٹھیک ہے پیج کنٹرولر اوکے اس کے بعد یہ چیز نل رکھنی ہے ٹھیک ہے اگین نل رکھنا ہے اس کے بعد یہ انپٹی رکھنی ہے اس کے بعد کھومہ لگا کے نیو کرنا ہے اور یہ یہ چیز دے دینا ہے اس میں ٹی آئی ڈی یہ مست ہے ٹی آئی ڈی ایز ایچ دینا ہے چینج نہیں کرنا ہے ایڈ تی ریٹ آف اب یہاں پہ کیا دینا ہے ایڈ تی ریٹ آف آئی ڈاٹ آئی ڈی آئی ڈاٹ یہ والے آئی ڈی یہاں پہ آپ ایڈ تی ریٹ آف لگا دیتے ہیں سنگل یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ والی آئی ڈی ٹھیک ہے نا جہاں پہ یہ والی آئی ڈی ہے ایڈ 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 ڈاٹ ایکشن لنک ٹھیک ہو گیا ہم سے کھومہ ڈل اب اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا جیسے ہم اپ ڈیٹ کے ایڈ ایکس بھی کلک کریں گے اوکال کرے گا کیا ہوں میں سے ڈیکس کو ڈیکس کو نہیں آئی ٹھیک جیسے ہوں ڈیکھ لے دیں ڈیٹ دی پاٹ یہ میتھوڈ ہے ٹھیک ہے یہ کنٹرولر ہے اور یہ میتھوڈ اس کی اندر یہ میتھوڈ کا نام منا چاہیے ہم نے میتھوڈ کا مکال کروانا ہے کیا ہوگا اپ ڈیٹ کا کھر رہے ہیں چلو اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ لوڈ اپ ڈیٹ لوڈ کروائے اپ ڈیٹ لوڈ کروائے اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہ کہاں پہ لوڈ کروائے ڈیٹ ہم نے کنٹیکٹ پیج پہ لوڈ کروانا ہے کنٹیکٹ پیج پہ ہم نے وہ لوڈ کروانا ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور یہ ٹائٹل کو بھی ہٹا دینا ہے ڈیکس پہ آنا ہے یہ پہلے والے فارم کا ٹیکس جو ہے یہ لے دیتے ہیں آپ پہ شو لاب سکس جو یوز ہو رہی ہے یہاں پہ یہ کوپی کر لیں کنٹیکٹ پہ آجاتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ ہو گیا یہاں پہ اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں اپ ڈیٹ ٹھیک ہو گیا ہم پہ پیسٹ ہولڈر میں ہم نے ویو پاک پاس کر دینا ہے اٹھ دی ریٹ آف ڈیو پیسٹ ڈیوزر نیم اور یہاں پہ پہ پاسورڈ کی جگہ پہ بھی ہم نے اٹھ دی ریٹ آف ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا لگا دینا ہے ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ اور اس پہ اور چیز ہمیں چاہیے ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ ڈیوئی ہمیں لازمان چاہیے ڈیو پیسٹ اور یہاں پہ udler ڈیو پیسٹ ڈیو پیسٹ اس میں پہل السمہ ڈیوٹ ڈیو پیسٹ ڈیوود ڈیو اگر اپ ڈیٹ کرے کیا اپ ڈیٹ کرے ان کنٹرولر میں سے ایڈ نہیں کون سا میتھوڈ کار کرے اپ ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹا کا میتھوڈ کار کرے تھب سے پہلے کیا کار کرے یہاں پہ ہم نے ڈیکس پہ دیا نا یہ کے والا میتھوڈ کار کار کرے کار پہ گیا اب لیٹ لوڈ کا کار کرے اب اپ ڈیٹ لوڈ کا اب یہاں پہ پہلے کام کرتے ہیں اپ ڈیٹ لوڈ کے میٹھوڈ ہم ہم سکت طریقہ ہے اچھا کو کوپی کرے کر آکے پیسٹ کیا اپ ڈیٹ لوٹ یہ ہی تھا ڈیکس پہ ہاں اپ ڈیٹ لوٹ اوکی ہو گیا اپ ڈیٹ لو اس کو کلوز اپ کرتے ہیں ہاں پہ کرتے ہیں ٹرین ٹرین کو کلوز اپ کرتے ہیں and ڈ ڈ ڈ ڈ ڈٹ ڈ جیسٹ 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 یہ اس جیسٹ ویریبل دینا ہے ایٹم میں ہم رکھنا ہے db.table.var لگا دینا ہے this is o. id equal to id یہاں پہ id نہیں رکھنا یہاں پہ tid .first ڈی فارٹ ڈی ایڈ کیوں رکھنا یہاں ڈی ایڈ رکھنا اگر ہم ڈیکس پہ جائیں یہاں پہ دیکھیں یہاں ڈی ایڈ ہے ڈی ایڈ ہے یہاں ڈی ایڈ ہے ڈی ایڈ ہے اگر یہ چیز ہے تو کیا کروا ہے ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ڈی ڈہ ڈی 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 پہلے پیس ہولڈر اور آئی دی بھی کھا لیں آئی دی بھی ہمیں چاہیے ہوگی آئی دی اور یہ پی دبل لائے اس is equal to item dot password dot to string اور آئی دی بھی ہمیں چاہیے viewback dot id is equal to آر سوری item dot id dot to string جی اور ریٹرن کہاں پہ کروایا ہمیں ہے یہ چیز ہوم کا کنٹرولر ہے ان کے کنٹرولر میں سے پھی رکھ کیونکہ ادھر سے جب ہم جس ریکارڈ کی ایڈی پہ کلک کریں گے وہ کیا کرے ادھر ویڈ چیک کروا ہے اس میتھوڈ کے ثروف کہ اگر اس ایڈی کا ڈیٹا ہے اس ٹیبل میں تو وہ کیا کرتے ہیں ان دو ویو بیکس میں لوڈ کر دے تینوں میں اور یہ تینوں ویو بیکس کہاں پہ دکھا ہے اس کونٹیکٹ کے پیج پہ یہ والا کونٹیکٹ کا پیج ہے اور پھر ہم نے تینوں ویو بیکس یہاں پہ دکھا دیئے ٹھیک ہو گیا ان کی نیم بھی آسائن کر لیاں یہاں پہ آئی ڈ کر لیا ہے اس کا نیم آئی ڈ کر لیا ہے اب آپ ڈیٹ ڈٹا پہ کام کر لیتے ہیں اب اپ ڈیٹ 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 ڈٹا پہ اس ہی کے ساتھ کر لیتے ہیں pater puppy http پوست update ڈیٹا copy this paste this troll x and this یہ چیز آپ پہ کیا کرنا ہے اب اب date کروانا ہے date کیا کروانا ہے qn بھی چاہیے ہوگا اور int rd convert to n request that query string request نہیں کروانا if request that form کروانا اب ہمیں form کروانا request dot form کروانا ہے ٹھیک ہے string pass کروا دینے un is equal to request dot form double quotation un dot to string اور یہ چیز اور یہ b double s اور یہ id ہو گیا ہے یہ کونسے والا id یہ والا id نہیں اور یہ un اور یہ v double s un pss کو اس کو pass کر دیتے ہیں کیا کرے یہاں پہ چہاں پہ یہ id ہے first ہے یا default ہے یہاں پہ یہ vubags نہیں چاہیے ہمیں item dot username update کریں un item dot password کو کیا کر دے یہاں پہ کر دے db dot submit changes کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ پھر return یہی پہ کروانا ہے نہیں پھر یہاں پہ index پہ return کروانا ہوگا میں واپس index پہ ہماری کروانا ہوگا اور یہاں پہ ہمیں updated data بھی show ہونا ہے یہاں پہ ہم نے count والا بھی call کر لینا ہے show call والا بھی call کر لینا ہے count کا یہ ہے q bank جو ہمارے index page پہ یہاں پہ assign ہے یہ count کے لیے ہے اور یہ دوسرا show data یہ سارا data show کرتا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اگر وہ 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 پہ نہ آتا تو یہ ہمارا کام final ہے بسم اللہ پڑھ کے ہم اس کو start کرتے ہوں update data کہاں پہ ہے یہ update load ہے id پہ value pass کر دے دے ہے id ٹھیک تھا یہاں پہ value pass کر دے ہے copy this paste here value pass سکتے دو now my tutor updated my tutor mn یہ updated ہو چکے آئی hope کہ آپ لوگوں کو ویڈیو انفرمیٹیو ملے گی ہو گی اور اگر آپ لوگوں کو اس سے فیدہ ہو ہے تو زیاد سی بات آپ ہٹ بند ہے کہ آپ بیس کو لائک اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ ASP.NET اور اور اس طرح سی بہت زیادہ amazing technology سے ریٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پاربط پہنچ رہے Thank you very much